آتے ہیں اور سبھی تھوڑا بہت بجا بھی لیتے ہیں جس میں راجو بھئیہ جی ہم سے سب سے اچھے اگر مدھور آواز کہیں وہ بلند آواز کہیں تو راجو بھئیہ کہتی تو انہوں نے سب سے زیادہ سمیہ سنگیت کو دیا پریوار کے حالات تو کیا بتائیں ابھی ایک پتا کا سایا کہہ لیجئے بڑے بھائی صاحب کا ایک سایا کہہ لیجئے ایک آشرباد کہہ لیجئے وہ اٹھ گیا ہے ہمارے پورے پریوار کو بہت ہی بڑا جھٹکہ لگایا کیونکہ پریوار کا ایک جو ستم ہوتا ہے ایک مضبوط کی جو نیم ہوتی ہے وہ مارے پریوار کی وہ چلی گئی سوک سوا میں اریانہ کے تمام بڑے چہرے بہت سے اریانہ کے بہت سے چرچت چہرے پہنچے آج اور راجستان کے نئی میں کہوں گا بہت سے راجیوں سے بھی چل کے آئے ان کے پرسندسک اور ان کے جتنے بھی اریانہ کے ساتھ ہی کلاکار تھے جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا سبھی آئے سبھی کا میں سوشل میڈیا دورہ یہ عبار وقت کرتا ہوں سبھی کا آپ کے بڑے بھائی کی کوئی سیکھ جو آپ کو ہم ایسا جیون میں یاد آئے گی میرے بڑے بھائی کی سیکھ تو یہی ہے کہ سچائی کی پت پہ چلنا کبھی جھوٹ نہیں بولنا وہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں اور اسی پت پہ چلیں گے بلکل دیکھئے ہم بھائی صاحب نے بھی بتایا تھا کافی انٹریویز کے اندر بھائی صاحب نے بتایا بھی ہے کہ ہم چھ بھائی ہیں دو تاؤ جی کے لڑکے ہمارے اور چار ہم سگے بھائی ہیں تو ہم سبھی سنگیت سے جڑے ہوئے ہیں سبھی گاتے ہیں اور سبھی تھوڑا بہت بجا بھی لیتے ہیں جس میں راجو بھائی جی ہم سے سب سے اچھے اگر مدھور آواز کہیں بلند آواز کہیں تو راجو بھائی کہتی تو انہوں نے سب سے زیادہ سمیہ سنگیت کو دیا اور انہوں نے اپنے بلندیاں چھوئی سپنے تو ان کے فیملی کے انہوں نے کافی دیکھے تھے لیکن آدھورے رہ گئے لیکن ان کے سپنوں کو آپ لوگوں کا پیار رہا تو پورا کریں گے اور کافی سپنے ان کے تھے وہ انہوں نے پورے کیے اپنے پریوار کو سنبھالنے کے جو سپنے تھے اپنے پریوار کو گریبی سے اٹھانے کے جو سپنے تھے انہوں نے بہت کچھ بہت کچھ کیا پریوار کے لیے ایک میں نے پہلے بہت کے میرے پیتا کے سامان تھے وہ اور اپنا جو دائت تو ہوتا ہے پیتا کا ایک بھائی کا وہ پورا نبھایا انہوں نہیں راجستان سے پیار پنجاز بھائی لیکن آج اگر دیکھے تو پورے بھارت کے لوگوں سے پیار مل رہے ہیں دیسوں سے پیار مل رہے ہیں بلکل مل رہے ہیں ان کے تو پاکستان سے بھی میرے پاس کول آئی تھی میں نے چھ سات دن پہلے اور بندہ وہ بہت رو رہا تھا ان کے پرسند سے ہمارے ایسے دیسوں سے کول آئے میرے پاس تو مجھے مطلب اپنے بھائی اور راجو پنجابی کا بھائی ہونے پہ بہت گرب ہوا کہ ایسے ان کے پرسندسک ویدیسوں میں بیٹھے ہیں کیا کوئی ان کا بڑا پروڈیکٹ تھا کوئی ایسا گانا تھا جو ان کے من میں تھا ان کی ایک سونگ تھا کون سا تھا جو آیا تھا آپ سے مل کے مجھے اچھا لگ لگ لگا تو وہ تین سال پہلے ریکورڈ ہوا تھا سونگ اور بولا کہ اس ٹیم ہوسپیل میں ایڈمیٹ تھے ہم سب پاس میں تھے میں کلدیب ساگر بھائی جیلدار بھائی ہم سبھی ہوسپیل میں تھے تو بولا کہ میرا یہ گانا ریلیز جلد سے جلد ہو جائی پتہ نہیں ان کو دک گیا تاکہ موت سیرانے کھڑی ہے تو تین سال پہلے ریکورڈنگ کیا تھا تو گانا کو ریلیز کرنے کی کافی کوشی سے کی پتہ نہیں کافی اٹھ چلیں آئی لیکن وہ ایسا وقت تھا ان کو بیڈ پہ ہی جو ٹیٹمنٹ چل رہا تھا اس ٹیم ان کا گانا شام کو چار بھائی لیز ہوتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے اس گانے کو وہ بار بار یوٹیوب پہ دیکھ رہے تھے آخری سمیں میں آپ سے کیا خوش بات چکت ہوئی جائے آخری سمیں میں کچھ تکلیف میں تھے تو ہاتھ پکڑ کے میرا اور جلدار بھائیہ کہا بڑے بھائی صاحب سریڈام بھائیہ ہیں ہمارے سب کا ہاتھ پکڑ گئی بولا کہ میں جانے والا ہوں ہم نے بہت ہنسلہ دیا بہت ہنسلہ دیا ان کو کہ آپ دھریا بنائی رکھیں آپ حمد رکھیں آپ حمد مت آرنا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ڈاکٹر کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے لیکن پرماتمہ کی گھر سے ان کے سانس ہیتنے تھے بلکل پینڈنگ جو بھی پروجیکٹ ہیں ہریانہ کے سبی کلاکاروں نے ہمیں یہ ہنسلہ دیا ہے اور سبی کلاکاروں نے کہا کہ ہماری کبھی بھی جرورت پڑے اور بہت سے کلاکاروں نے گانے بھی دیئے ہیں ان کے چینلز کے لیے اور لکھے ہوئے گانے پورے پروجیکٹ کر کے دینے کی اور جو بھی ادھورے ان کے سانگ پڑے ہیں ان کے ساگرد جو ساتھ میں رہے ہیں سب مل کر ہم ان کے جو جتنے بھی گانے ادھورے ہیں ان کو پورا کریں گے لوگوں سے کوئی آخری اپیل اپیل جتنے بھی آئے ہیں ان کا میں دنیاواد کروں گا اب ہار وقت کروں گا اور جو پیار بھائی کو دیا ہے رجو بھائی کو پیار دیا ہے رجو بھائی کو پیار نہیں دیا ان کے پریوار کو بھی پیار دیا آپ لوگوں نے یہ پیار ہمیشہ دیتے رہے ہیں بہت بہت دنیاواد بس پورے ریانے کا بہت بہت دنیاواد ہے سبی میڈیا والے بھائیوں کا ہمیں پورے پریوار کو پوری سپورٹ کیا ہے بھائی ہو تو ایسا ہو رجو نے بہت کچھ کیا ہے پورے ریانے کا دنیاواد ہے پورے ورلڈ میں اس کا اجنام ہے سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو کہ رجو یہ ہے آپ کو بھائی تھے آپ کو کیا سب سے خاص بات لگتے ہیں خاص بات یہی ہے رجو ایک شیطل سباوی کا آدمی تھا ایسے کوئی من میں گلت بچار نہیں آتے تھے اس کے سب کا سب سے سب کا وہ لاڑلا تھا ٹھیک ہے آج ہمیں چھوڑ گیا وہ لا تو سکتا ہے نہیں ہم ٹھیک ہے ہم بھائی چار بھائی میرے چھوٹا تھا وہ آخری سمیہ میں آپ کی کیا کچھ بات چیت ہوئی تھا بات چیت ہی تھی دو دن پہلے یہی بول رہا تھا کہ بھائی میں ٹھیک ہوں میں آؤں کنے نیب میں گرے چھٹی مل گئے ہوں اور دو دن ٹھہر گیا آج ہی ہے میں دو دن بعد گیا بس بس وہی 20 گھنٹوں میں سارا کھیل ختم ہو گیا کبھی کوئی انہوں نے آپ کو ان کا کوش سپنا بتایا جو پورا کرنا چاہتا بلکل بول رہا تھا کہ میں وہ کر دوں گا جو کبھی نہیں کیا میں نے اور کرتا ہی دوں گا راجستان کا ہونے کے بہت داریانہ لوگ اتنا پیار کرتے تھے بہت یہ گرب ہے میرے کو میں کہیں بول دوں میں رادو کا بڑا بھائی ہوں میرے کو گرب تھا اس بات کا تو وہ لوگ میرے کو بھی پوچھتے تھے رادو کے بڑے بھائی ہیں راجستان کے دوست ہیں آپ تو دوست ہیں دوست کے ساتھ تو جو انسانہ سب سے زیادہ بات تحسا جا کرتے تھے تو کچھ ایسے بات آپ کے ساتھ جا کرتے تھے بہت سی باتیں ساتھ جا کرتے تھے جیسے پریوار کے بارے میں ہم ملے تھے دوزار پانچ سے راجو بھائی اور میں ساتھ رہتے تھے کیونکہ ایلن آباد بھی کام کیا پھر یہاں راکسر سٹوڈیو کیا یہاں بھی تقریباً پورا پورا مہینہ ہم ساتھ ہی رہتے تھے کام کرتے تھے اور اس بندے میں خاص بات یہ تھی کہ کبھی کسی سے گلا سکوایا جھوٹ بولنا سب سے پیار سے پیش آتے تھے اور میں نتی انسان تھے بہت زیادہ اور زیادہ زیادہ راجو بھائی سب سے بڑا کامیے کر کے گئے ہیں اریانہ راجستان یوپی کے سب ہی کلاکاروں کو ایک جھوٹ کر کے گئے ہیں پیار کا سندیش دے کے گئے ہیں اور ہمیں سارا جو بھائی سب کے دلوں میں زندہ رہیں گے بڑی بات تو ہی بھائی میں تھے کہ اتنے سارے کلاکار شاید ایک اسی موقع پہ کٹھ ہو تو ان کا سرل سب آہی تھا ڈاؤن ٹوار تھے جب اتنے سارے کلاکار ہاں بلکل سرل ان کا یہ سرل سب آہی ان کو ان بلندیوں تک لے کے گیا اور آج ہمارے بیچ میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ صدا کے لئے ہمارے بیچ میں ہیں اور کسی بھی انسان سے وہ کبھی ایسا تو تڑاک میں بات کی نہیں بلکل سیل سب آہو سے بولتے تھے کام کے پرتے ان کا اتنا مطلب چار چار بجے تک کام لگی رہتے تھے وہ ہمارے ساتھ آپ تو ان کے خاص دوست تھے ہم کے ساتھ کام کی آپ کو بھی شایدوں کا کوئی گانا ہو جو آج آپ تھوڑا سم کی آر میں جو ان کو نانا چاہتا کچھ ایسا ہے لاشٹ گانا ان کا تھا ایک تو ہی تو یارا ہم کو سچا لگا آپ جے مل کے ہارا ہم کو اچھا لگا یہ گانا ان کا ایک سپنا تھا ڈائی سال پہلے انہوں نے یہ ریکوڈ بھی کیا تھا اور میوزک ایک سپنا تھا کہ ابھی پانچ سا دن پہلے ہی ان کا گانا یہ ریلیز ہوا ہے اور میرے بھی بہت سارے گانے گاہے راجبہ راشتر نیڈمان کی جانکاری کے لیے ڈاؤن میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں